بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم چکن شاشلک بنانے جا رہے ہیں اور اس کے لئے جو اجزاء درکار ہیں اس میں ہم نے ایک میڈیم سائز کی پیاس لے کے سکیئر پیسیز میں کٹ کر لی ہے ایک شملا مرچ ہم نے سکیئر پیسیز میں کٹی ہے 3 فورت کپ ہم نے ٹومارٹر کچپ لیا ہے 3 میڈیم سائز کے ٹومارٹر ہم نے گرائن کر کے اس کی پیوری بنا لی ہے 400 گرامز ہم نے بونڈلیس چکن لے کے اس کو بھی ہم نے سکیئر پیسیز میں کٹ کر لیا ہے 1.5 تی سپون سالٹ ہے 1.5 تی سپون لال مرچ پاوڈر ہے 1.4 تی سپون کالی مرچ پاوڈر ہے 1.5 تی سپون اگر کلیسن کا پیسٹ ہے 2.5 تی سپون شوگر ہے آئیے شروع کرتے ہیں 2-3 تی سپون کوکنگ آئل ہیا ہے اور اس میں ہم بونڈلیس چکن ڈال کے اس کو ہلکا سا گھول لے انہوں نے تک فرائی کر لیں گے یہ رسل چکن کا کلر ہلکا سا چونگی ہو رہا ہے اس کو ہم اس میں اگرگلیسن کا پیسٹ کر لیں گے اور اس کو بھی میچ کر لیں گے چیزن اچھی طرح سے گھنیا ہے اور اس کو پڑے ہلکا سا گولڈن ہو رہا ہے اب میں اس میں انہیں نائج کر لیں گے اور ان کو ہلکا سا خیر کر لیں گے چیزن کو 1 منٹ ہمیں ہلکا سا خیر کر لیا ہے اب اسے شملہ میں شاہ رہیں گے اور اس کو بھی 1 منٹ ہمیں ہلکا سا خیر کر لیں گے چیزن کو بہت زیادہ آپ نے چاہی نہیں کرنا بس ہلکا سا خوٹے کرنا ہے کیسے ادھر وزن کا کلر شنگ ہو جائے گا اب میں اس میں 2 ٹی بل سپون وائٹ رینگر آج کروں گے ساٹھ میں اسے 2 ٹی بل سپون اور انسوں کو بvietنان سا افتے ہیں اور انسوں کو بھی لسا افتے ہیں اور انسوں کو اچھتے ہیں ملتا ہے اب ہم نے دیکھا ہے امید یہاں ملتا ہے اس کا استعمال نماز ملتا ہے اوری اچھا وہاں بہت اچھا سب چیزوں کو ہمیں اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے ساتھ میں اس میں اب ہم سمائی تو سیری ایک سر دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیں گے اب اس کو دس منٹ کے لیے آپ لٹ سے کور کر دیں چکن ٹینڈر ہو گیا ہے اور ریجز بھی بہت اچھی پک گئے ہیں اب ہم اس میں شگر ایڈ کر دیں گے اور اس کو مکس کر لیں اس میں ساتھ میں اس میں ٹومائٹو کیچپ ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیں گے ایک باول میں ہم نے 2 ٹیبل سپون کارن فلور پاوڈر لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کی پیسٹ پنا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے پانی مکس کر کے اس کی پیسٹ پنا لی ہے اور یہ چکن شاشلک بھی تیاری کے آخری مرافل میں ہے اب ہم اس کو تھک کرنے کے لیے کارن فلور کی پیسٹ ڈالیں گے یہ آپ نے ہمیشہ بہت تھوڑی تھوڑی کر کے ڈال لی ہے اور ساتھ میں چمچ ہی لاتے جانے کیونکہ اگر آپ ایک دام سے ڈال دیں گے تو یہ بہت زیادہ تھک بھی ہو سکتا ہے اس لیے اس میں جو ٹپ ہے کہ آپ اس کو ہمیشہ تھوڑا سا کر کے ڈالیں سو یہ چکن شاشلک فائنلی تیار ہے میں اس کو ڈش میں سرک کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں ہم نے اچھی طرح سے فائر پہ گرم کر لیا ہے یہ ڈش ریسٹرونٹس میں اسی طرح سے سزلیم ہارٹ سرف کی جاتی ہے تو اگر آپ کے پاس یہ ہارٹ فلیپ ہے گھر میں تو آپ اس کو اچھی طرح سے فائر پہ وام کر کے اس طرح سے گیسٹ کے سامنے سرف کر سکتے ہیں اور آپ کے گیسٹ یقیناً آپ کی کوکنگ سے بہت ہی متاثر ہوں گے اوپر سے تھوڑی سی ہری پیاس ہم نے ڈال دی ہے تو یہ چکن شاشلک کی فائنل پریزنٹیشن ہے یوشلی یہ ڈش رائز کے ساتھ سرف کی جاتی ہے تو آپ ضرور یہ ریسٹرونٹس میں ٹرائے کریے گا اور اپنے فیدبیک سے مجھے ضرور اگاہ کریے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ